ناظرین آج کل کا جو موسم ہے اس میں گاجر کا جوس بہت عام ہے بہت شوق سے پیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو فائدہ مند بھی سمجھتے ہیں اور یقیناً یہ فائدہ مند ہے بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے پہلے ہم فائدے پر بات کرتے ہیں پھر نقصان پر پھر اس کی احتیاطی تدابیر پر اور پھر ان نقصانات سے بچاؤ کے طریقوں پر تو یہ اس کے چار پورشنز ہیں اس پروگرام کے پہلے میں ہم فائدے کی بات کریں تو گاجر کا جوس جو ہے نظر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اور بہت اچھا ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے یعنی یہ جو وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے ایک دفعہ کم پڑ گی تھی اب دوبارہ پھر بڑ گئی ہے تو اس کے لیے جو ہمیں ایمیونٹی زیادہ چاہیے مدافعاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی گاجر کا جوس بہت فائدے مند ہے ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے سکن کی فریشنیس کے لیے اس کی ہیلتھ کے لیے اور اس کی اچھے گلو کے لیے اس کی چمک کے لیے تازگی کے لیے یہ گاجر کا جوس بہت اچھا ہے پھر ہمارے جگر کے لیے بہت اچھا ہے ہمارا خون بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں وائٹامین اے وائٹامین سی اور وائٹامین کے بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کا بہت اچھا سورس بھی ہے اور منرلز میں پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہے وافر مقدار میں ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے تو اب یہ تو اس کے فائدے تھے اب ہم اس کے نقصانات کی طرف دیں اس کے نقصانات دو قسم کے ہیں ایک وہ والے نقصانات جو ہم تھوڑی سستی کرتے ہیں یا بازار میں نکلے ہوئے ہیں تو ہم بازار میں جگہ جگہ پہ ہر بس ٹاپ پہ ہر بازار میں ہر ریلوی سٹیشن پر ہمیں ہر چوک میں جگہ جگہ ہمیں گاجر کے جوس کے سٹال نظر آتے ہیں ٹھلے نظر آتے ہیں جہاں پہ وہ دس روپے کا بیس روپے کا گاجر کے جوس کا گلاس دیتے ہیں تو اب ہم جب اس جوس کی بات کرتے ہیں ایک تو وہ والے جوس کے نقصانات ہیں اور دوسرا جو ہم گھر پہ اس سے جوس بناتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں تو ہم دونوں پر علیدہ علیدہ بات کریں گے اور پھر اس سے بچاؤ کے طریقوں پر بات بھی کریں گے تو سب سے پہلے جو بازار میں جوس مل رہے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس واشنگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور زیادہ تر جو جوس ملتا ہے وہ ہمیں سٹیل کے مگ میں ملتا ہے یا شیشے کے گلاس میں ملتا ہے تو اب وہ جو استعمال شدہ گلاس ہیں جو میں نے پیا کسی اور گاک نے پیا کسی اور گاک نے پیا تو جب وہ پی کے جاتے ہیں تو اس میں ان کے پاس چونکہ تازے پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں پہ سابن سے دھونے کا رواد نہیں ہے ان کے پاس جغاب کی قلت ہے ان کے پاس فریش پانی کی سپلائی ہی نہیں ہے اور سابن بھی نہیں ہے اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ ان گلاسوں کو دھولیں تو جب وہ ان کو نہیں دھوتے ہیں تو پھر کیا نقصان ہوئے پھر ایک نقصان تو یہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہیپٹائٹس پھیلتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ایک مریض سے دوسرے مرض کو منتقل ہونے کا باعث بنتی ہے اس کی وجہ سے فلو کا وائرس بھی پھیلتا ہے پھر اس کی وجہ سے جو دوسری وائرل ڈیزیزز ہیں وہ بھی یہ گلاسز ناد دھولنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آ جائیے کہ یہ والا اب جو نقصان آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ہم جو گھر میں جوسٹ نکالتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو بازار سے جوسٹ ملتا ہے دونوں کے لیے یکسہ نقصان دے ہیں اور اس کی اتیاط کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے ایک وی لاغ دکھایا کہ جس میں وہ جو سنتی فضلہ ہے اس سے جو کاشت کی گئی سبزیاں ہیں ان میں گاجر بھی آتی ہے اس سیزن میں اور گاجر زیادہ تر کچھی کھائی جاتی ہے اس کا جوسٹ بھی اسی طرح کچھی گاجر کا ہی نکلتا ہے پکی ہوئی کا تو نہیں نکلتا تو اب اس سے جب جوسٹ نکلے گا اس سنتی فضلے سے پیدا ہونے والی گاجروں سے جو جوسٹ نکلے گا وہ انتہائی مزرسیت ہوگا اور میرے پاس لیبارٹریز کی وہ ریپورٹس بھی موجود ہیں کہ جس میں اس سنتی فضلے سے پیدا ہونے والی گاجروں میں ہیوی میٹلز پائی گئی ہیں ہیوی میٹلز کون سی ہیں اس میں لیڈ پایا گیا ہے اس میں آرسینک پایا گیا ہے اس میں کیڈمیم پایا گیا ہے تو اس طرح کر کے ہیوی میٹلز پائی کریں گے اب یہ جو ہیوی میٹلز ہیں یہ سیدھے سیدھی ہمارے گردے تباہ کر دیتی ہیں ہمارے جگر کو نقصان دیتی ہیں اور پھر اس میں جو ایکولائی اور سالمونیلہ بیکٹیریا وہ بھی اس میں پایا جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو زمین کی پیداواریت ہے وہ تو متاثر ہوتی ہے لیکن جو ڈائریکٹلی اس کو کنزیوم کر رہے ہیں ان کو تو یہ سیدھا سیدھا فوری طور پہ ان کے گردوں کی لائف ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بہت ارلی ایج میں اپنے گردے تباہ کر بیٹھتے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر شے کی ہمارے سارے آزا کی ایک ورنٹی مقرر کی ہے ہم ایک یہ موبائل خریدتے ہیں تو موبائل کی بھی ورنٹی ہوتی ہے ٹی وی خریدتے ہیں ائر کنڈیشنر خریدتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں موبائل خریدتے ہیں کوئی بھی شے خریدتے ہیں تو اس کی ورنٹی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی نے بھی تو انسان کی ورنٹی دی ہوئی ہے اس کے آزا کی ورنٹی دی ہوئی ہے زندگی موت کا تو پتہ اس ہی کوئی ہے لیکن ہمارے آزا کی اس نے ایک لائف مقرر کی ہے جو ماہرین کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے آزا کی جو لائف ہے وہ اس نے ایک سو بیس سال رکھی ہوئی ہے لیکن ہم اپنی گاڑی کے بارے میں تو بہت زیادہ کیئر فول ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ گاڑی لی ہے بڑی مہنگی تو اس میں جو آئل ہے ہم نے گھٹیا کوالٹی کا نہیں ڈلوانا ہم نے اس میں موبال آئل بھی ہم نے گھٹیا نہیں ڈلوانا ہم نے اس کے پارٹس بھی نان جینور نہیں ڈلوانے کیونکہ اس کی وجہ سے گاڑی کی لائف کام ہو جائے گی تو ہم گاڑی کے بارے میں تو اس حد تک پرٹیکلر ہوتے ہیں لیکن اپنے بارے میں لاپروائی بردتے ہیں کہ ہم زبان کے چسکے کی خاطر اور اپنی سستی کی وجہ سے ہم ایسی اشیاں کھاپی لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کے مسلسل استعمال سے ہمارے مختلف آزا تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی کے بال جلدی جھڑ جاتے ہیں کسی کی بینائی جلدی متاثر ہو جاتی ہے کسی کا دل پہ برا اثر پڑتا ہے کسی کا میدہ تباہ کسی کے گردے کسی کا جگر کسی کی ہڈیاں یہ وہ آزاہ ہیں جن کی لائف اللہ تعالیٰ نے ایک سو بیس سال مقرر کیا لیکن ہم اپنی غلطیوں سے اور بے تیاتیوں سے کسی کو تیس سال کی عمر میں ہم خراب کر بیٹھتے ہیں کسی کو چالیس سال کی عمر میں کسی کو پچاس سال کی عمر میں ہم تباہ کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن کھایا اور اگلے دن یہ خراب ہو گیا وہ بڑی قیمتی شئے ہے اور وہ اس کو بڑا بڑی میند سے اور مستقل مزاجی سے ہم نقصان پہنچا پہنچا کے ہم اس کو جلدی تباہ کرتے ہیں تو خدا رہ ایسی بے تیاتیوں سے بچ جائیے وہ والا آپ وی لوگ دیکھ لیجئے جس کا تھامنے لے کہ پالک شلجم مولیاں اور گوبی اور اس طرح کی گاجریں اس طرح کی جو سبزیاں ہیں وہ سیوریج کے پانی سے ان کو کیا کیا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تو اس میں میں نے ایک ٹوٹکا بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ سرکے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھیں پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو دھولیں اور پھر اس کا جوس نکال کے پی لیں تو آپ یہ جو مزرے سیت کیمیکلز ہیں اس کے اثرات سے بہت زیادہ جو اس کے اثرات ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے بہت آت تک تو ایک تو اس کی احتیاط یہ ہو گئی کہ آپ اس کو سرکے والے جو محلول ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اسے تازے پانی سے دھولیں اور پھر اس کا جوس نکال لیں لیکن اس کی نسبت گاجر کھانا زیادہ مفید ہے پھر آگے آ جائیے کہ رات کے ٹائم گاجر کا جوس نہیں پینا پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ جوس جیسے ہی بنے اسے اسی وقت پی لیں یہ نہیں ہے کہ آپ جوس راکھ دیں فریج میں راکھ دیں اگلے دن پی لیں یا کئی گھنٹے جوس نکلا رہے اور پھر پی لیں کھلی فضاء میں اسی طرح پڑھا رہے نہیں اس طرح نہیں کرنا جوس بنے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو پی لیا کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شگر کے مریضوں کے لیے گاجر کا جوس ٹھیک نہیں ہے تو اس میں شگر کی مقدار بہت مائنر سی ہوتی ہے شگر کے مریض بھی پی سکتے ہیں لیکن ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد